یہ علی ہے علی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کی طرح اسے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے اوف کتنا مشکل کام ہے مجھے دس ہزار دو میں کر دیتا ہوں میں چھ ہزار میں کر دوں گا لیکن ایک دن میں ریٹرن خود فائل کروں گا آخر کتنا مشکل ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور آئرس کو کلک کرتے ہیں اچھا اب یہاں ریجسٹر کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہے یہاں ہمیں آپشنز نظر آ رہی ہیں ای انرولمنٹ فور ریجسٹر پرسن یعنی اگر ریجسٹر ٹیکس پیر ہوں تو یہ کلک کریں ریجسٹریشن فور ان ریجسٹر پرسن یعنی ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر نہیں تو یہاں کلک کریں اور ہیلپ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ہیلپ پر کلک کریں ریجسٹریشن سے لے کر ریٹرن فائل کرنے تک سب انسٹرکشنز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد پاسورڈ بھول جائیں تو فورگوڈ پاسورڈ پر کلک کر کے ریکوبر بھی کر سکتے ہیں اب کیونکہ میں تو پہلی بار ریجسٹر کر رہا ہوں تو ریجسٹریشن فور ان ریجسٹرڈ پرسن پر کلک کرتا ہوں یہاں سی این ایسی نمبر بغیر ڈیش کے انٹر کرنا ہے پریفکس میں سیلیکٹ کیا مسٹر اب پورا نام جو شناختی کارڈ پر ہے اور اسی طرح باقی سب دیٹیلز ریڈ اسٹرک کا مطلب تو پتا ہی ہے ہمیں کہ جہاں بھی یہ لگا ہے اسے فل کرنا ضروری ہے سروس پروائیڈر میں جس نیٹ وک پہ سیم چل رہی ہے وہ سیلیکٹ کیا اور پھر یہاں کنٹری کورٹ کے ساتھ ممبائل نمبر لکھ دیا اس کو کنفرم کیا یعنی دوبارہ انٹر کیا اور اب ای میل ادھر دوبارہ ای میل آخر میں یہ ویریفکیشن کورٹ جو نظر آ رہا ہے اس کو اسی طرح اس خانے میں ٹائپ کریں اور سب میٹ کر دیں جو ممبائل نمبر اور ای میل ایڈرس میں نے لکھا تھا اس پر دو مختلف کورٹ بھیجے گئے ہیں ایس ای میس پہ جو کورٹ آیا وہ یہاں اور ای میل پہ جو کورٹ ملا وہ یہاں انٹر کیا اور سب میٹ ہاں اگر آپ کو پانچ منٹ تک یہ کورٹ نہ موصول ہوں تو یہ ری سینڈ کا بٹن کلک کریں کورٹ آ جائیں گے لیں جی ریجسٹریشن کا پہلا مرحلہ مکمل یعنی سسٹم میں لاغن کرنے کے لیے اکاؤنٹ بن گیا اور یہ میرا پاسورڈ مجھے ایس ای میل پر بھیج دیا گیا ہے اگر ہم فیس بک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اب آئرس پہ اپنا سین ایسی نمبر ڈالا ریجسٹریشن نمبر والے خانے میں اور جو پاسورڈ ملا وہ نیچے اور لاغن یہ اوپن ہو گیا انٹر فیس یہاں سسٹم کے ساتھ اپنی ریجسٹریشن مکمل کرنی ہے اس میں لیفٹ سائٹ پر ڈرافٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور پھر ریجسٹریشن پر اب سکرین کے سینٹر میں یہ 181 فارم آف ریجسٹریشن فائل وولنٹریلی پہ کلک کریں یہ ہائلائٹ ہو جائے گا اور یہاں ایڈٹ بٹن آن ہو جائے گا ایڈٹ پہ کلک کیا یہاں پہلا ٹیب پرسنل انفرمیشن کا اوپن ہوگا اس میں سسٹم نے میری ساری ڈیٹیلز خود ہی درج کر لی ہیں اب جانا ہے پروپٹی کے ٹیب میں یہاں کسی بھی جگہ کا ایڈرس دینا ہے جہاں ضرورت پڑھنے پر ایف بی آر ہم سے رابطہ کر سکے گھر آفیس یا کوئی اور جگہ میں گھر کا ایڈرس دے دیتا ہوں تو پلس کا بٹن کلک کیا اور ٹائپ میں ریزیڈنشل پروپٹی فارم میں جیسا بھی گھر ہے مثلا بنگلہ یا اپارٹمنٹ تو میرا ہو گیا بنگلہ اگر گھر کا ایریا معلوم ہے تو یہاں میجرمنٹ میں اینٹر کر دیں نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ اس پر ریڈ سٹیرک نہیں ہے یونٹ نمبر میں ہاؤس نمبر پھر یہاں سٹریٹ نمبر اور یہاں باقی ایڈرس شہر سیلیکٹ کرنے کے لیے یہ سرچ کا بٹن کلک کیا تو یہ باکس اوپن ہوگا یہاں شہر کا نام لکھا اور پھر سرچ کو کلک کیا یہ آگے شہر کے مختلف ایریاز اس لسٹ میں سے اپنا ایریا سیلیکٹ کر لیا کپیسٹی میں اگر آپ گھر کے مالک ہیں یعنی آپ کے نام ہے تو اونر ورنہ یہ دوسرا اپشن سیلیکٹ کرنا ہے پرسن شیئر میں انٹر کر دیں ہنڈرڈ اوکے کا بٹن کلک کریں اور یہ ہو گیا ایڈرس ریجسٹر ایک بات ضروری ہے کہ ایڈرس کے سامنے یہ باکس بنا ہوگا اس کو کلک کر کے چیک کرنا ہے اس کے بعد ہے بزنس کا ٹیب اگر کوئی بزنس ہو تو اس کی ڈیٹیلز یہاں انٹر کرنی ہے میں تو سیلریڈ انڈیویجول ہوں اور کوئی بزنس نہیں تو آگے چلتے ہیں لنک کے ٹیب میں یہاں اپنے ایمپلائر یعنی جس کمپنی افرد کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایڈ کرنا ہے یہ پلس کا بٹن کلک کیا تو یہ باکس اوپن ہوگا کپیسٹی میں سیلیکٹ کیا ایمپلائر نیم میں اس سرچ بٹن کو کلک کریں گے تو یہ سرچ باکس اوپن ہوگا یہاں اپنی کمپنی کا نام انٹر کر کے پھر سرچ کا بٹن کلک کیا تو لسٹ میں نام آ جائے گا اسے سیلیکٹ کرنا ہے شیئر میں انٹر کیا ہنڈرڈ اور جوب کی سٹارٹ ڈیٹ ڈالنی ہے تو یہ بٹن کلک کیا اور یہاں سے year month اور date سیلیکٹ کر لی پھر ok ساری ڈیٹیلز ڈالتے ہوئے کسی بھی وقت save کا بٹن دبا کر انٹریز save کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلز کمپلیٹ کرنے کے بعد تسلی کر لیں کہ سب ڈیٹیلز صحیح انٹر کی ہیں میں بھی کر لیتا ہوں سب صحیح ہے تو کر دیتے ہیں submit submit کو کلک کیا تو یہ میسج آئے گا جو کہہ رہا ہے کہ submit ہونے کے بعد کوئی انٹری چینج نہیں ہو سکے گی yes کو کلک کیا edit save اور submit کے بٹن disable ہو گئے یعنی registration form submit ہو گیا یہ ہو گئی ہماری registration مکمل کوئی خاص مشکل کام نہیں تھا علی shopping کے لیے جانا ہے اب ضروری نہیں کہ return بھی ابھی file کرنی ہے کوئی چلدی نہیں آرام سے اگلی ویڈیو میں کریں گے ابھی باقی کام کر لیں see you موسیقی موسیقی